بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہم بات کرنے والے ہیں پیجنز کے بیبیز کو ہینڈ فیڈ کے اوپر کیا ہمیں پیجنز کے بیبیز کو اضافی طور پر ہینڈ فیڈ کروانا چاہیے یا نہیں یہ جاننے کے لئے آپ مکمل ویڈیو کو دیکھئے اور اگر پسند آئے تو لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولئے گا چلیے اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا ہمیں پیجنز کو ہینڈ فیڈ کروانا چاہیے تو میرے ایک طرف سے بلکل ہاں ہے اور میرا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ ہمیں پیجنز بیبیز کو ضرور ضرور ہینڈ فیڈ کروانا چاہیے تاکہ یہ جلدی سے تیزی سے گروت کر جائیں اور ان کے پیرنٹس کے اوپر جو بریڈر پیر ہیں ہمارے ان پہ برڈن زیادہ نہ پڑے ایک تو وہ صحت مند رہیں گے دوسرا ان کی انرجی بچے گی نئے بریڈنگ کے لئے جب ہم ایک ہی پیر کو بار بار بریڈ کرواتے ہیں تو اپنے بچوں کو خود پالتا رہتا ہے تو اس کی بہت سارا ٹائم اور انرجی جو ہے بچے پالنے میں گزرتی ہے ہیچنگ کے پروسس میں بھی جو فی میل ہوتی ہے اور میل جو ہوتا ہے اس کی کافی ساری انرجی کنسپشن ہوتی ہے تو ہمیں ان کو بچانا ہے اگر ڈیفیشنسی سے آگے بریڈنگ میں آنے والے مسائل سے تو ہمیں ان کو ہینڈ فیڈ ضرور کروانا چاہیے تو اس کو ہینڈ فیڈ کیسے کروائیں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ فسٹ ٹائم ڈے میں ہم جب ان کو دانا وغیرہ ڈالتے ہیں بیجنس کو تو وہ کھاتے ہیں اور اپنے بچوں کو تورا بہت فیڈ کروا دیتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ دس گیارہ بجے جو اپنی طرف سے چار سے پانچ سی سی فیڈ اضافی طور پر ان کو کھلائیں دن میں ایک بار کم از کم نہیں تو شام کو دانا دینے سے پہلے شام کو دانا دینے سے پہلے ایک بار پھر ان کو ہینڈ فیڈ کروا دینا چاہیے تاکہ رات کے وقت ان کے جو پیرنٹس ہیں دوبارہ ان کو بھی تھوڑا بہت دانا کھلا دیں تو اس کی اندر کسی قسم کی کمی نہ آئے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہینڈ فیڈ ہم اس کی کیسے بنائیں گے عام روٹین میں اگر آپ کو سیری لیک مل جائے جیسے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ گندوم والا اگر آپ کو مل جائے تو ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس بجٹ کی کمی نہیں ہے تو آپ لوگ زپریم یا کیٹی فیڈ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں پیجنز جو ہے ان کو یہ سیری لیک کا استعمال کرواتا ہوں تو اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے کہ آپ کے پاس نیم گرم پانی میں ہمیشہ نیم گرم پانی استعمال کرتا ہوں ایک کپ نیم گرم پانی ہونا چاہیے آپ کے پاس ایک ساف ستھرا باؤل جس کے اندر آپ سیری لیک کو مکس کر سکیں انجیکشن فیڈ کے لیے ایک نیڈل جس کے آگے وال لگانا چاہیے کافی لیندھی لگا ہونا چاہیے یہ وال ایک چمچ جس سے آپ سیری لیک بنائیں اس کے لیے ابھی آپ یہ دیکھیں گے یہ میں سیری لیک نکال رہا ہوں تو یہ میرے پاس تین بیبیز ہیں تو میں ان کے لیے کم از کم ایک ایک چمچ فی بیبی استعمال کرنے جا رہا ہوں میرے پاس تو پیجنز کے بیبیز بہت زیادہ ہوتے ہیں تو میں اکٹھا بنا لیتا ہوں لیکن آپ کے لیے میں یہ کر رہا ہوں ٹھیک ہے ایک دو اور یہ تین بیبیز ہیں تو تین چمچ میں ہیں اس کے اندر یہ سیری لیک کے مکس کرنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ اس کے اندر پانی کتنا مکس کریں گے یہ بھی آپ کو مقدار کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے کہ اب یہ تین چمچ اگر سیری لیک کے ہیں تو کم از کم چھے چمچ اس کے اندر پانی کے ہونے چاہیے لیکن میں تھوڑا پتلہ استعمال کرتا ہوں یہ بعد میں پھول جاتا ہے سیری لیک تو یہ ان کی قبض کا باعث بن سکتا ہے اس لیے میں اس کو سخت نہیں دوں گا بلکہ زیادہ پتلہ دوں گا اس سے ان کو خازمہ جلدی ہو جائے گا اور انجیکشن کے اندر بھی یہ زیادہ بہتر طریقے سے چلا جاتا ہے آسانی سے ورنہ انجیکشن میں اس کو ڈالنے کے لیے بھی ہمیں احناد کرنے پڑتی ہے اور ابھی یہ اچھی طرح سے پہلے اس کو آپ نے مکس کر لینا ایک منٹ کام از کام اس کو آپ نے سٹر کرتے رہنا ہلاتے رہنا چمچ سے تاکہ یہ اس کے اندر جب پھول جائے اچھی طرح سے جی طرح گاڑا ہونا ہے ابھی ہو جائے کیونکہ پیٹ میں جاکے ان کے اگر پھولے گا تو ان کے لیے قبض کا مسئلہ بن سکتا ہے تو اس لیے اس کو تھوڑا پتلا کریں اور پانی اس طرح ہمیں جب استعمال کرتے ہیں تو ان کے اندر جو پانی کی کمی ہوتی ہے وہ بھی پوری ہو جاتی ہے جیسے ان کو پانی کی کمی ہوتی نہیں ہے کیونکہ ان کے ماں باپ جو ہیں وہ فیڈ کو اچھی طرح گلا کے اپنے کراپ کے اندر سے نکال کے ان کو واپس دیتے ہیں کچھ وہ پہلے ہی نرم ہو چکی ہوتی ہے اور بہت زیادہ تیزی سے جذب ہو جاتی ہے ان کے جسم کا حصہ بن جاتی ہے حازم ہو جاتی ہے اچھا اب یہ میں انجیکشن کے اندر اس کو بھرنے والا ہوں یہ صحیح وہ ہی جیسے ہم پیرٹس کے بیبیز کو ہینڈ فیڈ کرواتے ہیں یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے اس کے آگے جو وال لگایا ہوا ہے ربر والی نالی اور وہ میں نے اچھی طرح سے لمبائی میں لگائی ہے کافی جاتا لمبائی میں یہ اس کا بڑا فیدہ ہوتا ہے لمبائی میں ایک تو سانس کی نالی میں نہیں جاتا دوسرا یہ کہ باہر دور سے ہی ہم اس کو فیڈ کرواتے ہیں تھوڑا پائپ تھوڑا باہر بھی رہتا ہے یہ دیکھیں ہی میں نے ابھی اس میں سے ایر جو ہے وہ میں نے اس میں سے نکال دی یہ دیکھیں ایر نکال دینئے آپ نے اچھی طرح سے جتنا آپ نے اس کو فیڈ کروانا ہی ہے میں اس کو فیڈ کروانے والا ہوں سیکھیں اس میں سے ایر بلکل خالی ہونے جائیے ایر نہیں آنا چاہیے اس میں یہ دیں خالی ٹھیک ہے ابھی جو ہے ایک بی بی کو ہم پکڑیں گے یہ ابھی میرے پاس آپ دیکھ رہے ہیں �بارہ کا بی بی ہے ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت سائز میں ہے یہ دیکھیں یہ ابھی میں اس کو نیچے چھوڑ دوں آپ دیکھیں گے یہ غبارہ کا بیبی ابھی ہم اس کو ہینڈ فیڈ کروائیں گے یہ تھوڑا ٹریکی کام ہوتا ہے یہ دو بندے بھی کروا سکتے ہیں لیکن ایک بندے کو جب کرنا ہو تھوڑا پریکٹس کی ضرور پڑتی ہے یہ دیکھیں اس کی چونچ کو کھولنا اور اس کے موں میں ڈال کے ایسے کافی زیادہ تین سے چار انچ کام از کام تھوڑی سی گردان اوپر کھینچ کے رکھیں تھوڑی سی گردان یہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس کی گردان جب تھوڑی سی اوپر ٹائٹ کرنی ہے تھوڑی سی کھینچ کے پھر اور ایستہ ایستہ سے اس کے اندر جو ہے آپ نے فیڈ کروا یہ ایستہ 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 سے زیادہ تیزی سے فیڈ نہیں کرواتے ٹھیک ہے اور سانس کی نالی کا بھی خیال رکھتے کہ اس میں نہ چلا جائے یہ دیکھیں ابھی انجیکشن جو میں نے پلا دیا اور آپ دیکھیں کہ اس کے موں بلکل صاف ہے اس کے سانس کی نالی میں جانے کا بلکل کوئی نظر نہیں آ رہے ہے سار کیونکہ میں نے نالی بڑی لگائی ہے اور دوسرا بڑے سائز میں ہونے کی وجہ سے یہ نالی کافی گہرائی میں چلی جاتی کروپ میں تو یہ بچ جاتے ہیں تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز پلیز اس کے اوپر آپ نے لائک کرنا ہے کومیٹ کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور میرے نئے چینل کو بھی ساتھ ساتھ سبسکرائب کرنا ہے میرے نئے چینل کا نام ہے ٹریپل ای اوفیشل تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ فی امان اللہ